اگر تو آپ ازاد ویزے پہ ہیں تو این او سی ظاہری بات ہے آپ کو چاہیے ہوگا اور اگر آپ کمپنی کے ویزے پہ ہیں تو این او سی کمپنی والے نہیں دیتے تو اگر کوئی بھائی کمپنی میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے اپلائے کرنا تو صلاة و اسلام علی کے ایسی عدیہ رسول اللہ والا علی قوة صحابی کے ایسی عدیہ حبیب اللہ اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے امان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی لگائی تھی کہ امان کی بھی انفرمیشن آپ کو دینی ہے کہ امان کی امبیسی میں آج کل کیا چل رہا ہے کیا سوال جوب ہو رہے ہیں اور کیا معاملہ چل رہے ہیں اس کے اوپر ایک اور ریڈی میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے بہت پسند کیا یہ سمجھ لیں کہ اس کے پار ٹو یہ چل رہا ہے تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے کافی ساری گروپس میں بھی باتیں میں نے سنی جی وہ جی امان کی امبیسی بند ہو گئی ہے اب امان کی امبیسی میں انٹرویو نہیں ہوں گے وہ جی قطر میں چلے گئے ہیں قطر میں جا کے انٹرویو ہوں گے مارچ کی اینڈ کی ڈیٹ میں دیئے تو یہ صحیح بات ہے میں یہاں پہ شو بھی کر رہا ہوں قطر میں اپوائنمنٹ دے سکتے ہیں اگر کسی کا ورک پر مڑک سپائر ہونے والا ہے اینڈ آف مارچ یعنی کہ سمجھ لے کے اپرل کے شروع کی ڈیٹ میر رہی ہے قطر میں اگر کسی بھائی نے ابھی اپنے پیپر کو سممیٹ کیا اور اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ سبر رکھیں تب تک لازمی طور پر امان کے امبیسی اوپن ہو جائے گی اس کے بعد جی امان کی جو امبیسٹر ہیں ان کے ساتھ میری بات بھی ہوئی میں نے ان کو کال کی تھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو کانسلر تھے ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بیگننگ آف اکتوبر یعنی اکتوبر کے شروع میں امبیسی جو ہے اگین اوپن ہو جائے گی جو یہاں کا امبیسٹر تھا اس کا یہاں پہ جو ٹرنور تھا ٹائم پیریر وہ ختم ہو گیا تھا ابھی ہم نیا جو امبیسٹر وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہفتے میں آ جائے وہ دو ہفتوں میں آ جائے وہ تین ہفتوں میں آ جائے لیکن امید ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم نیا امبیسٹر یہاں پہ لاکھے کھڑا کر دیں گے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے جو بھئی پریشان ہو رہے ہیں کہ جی امبیسٹر بند ہوگی ہمارے انٹرویو نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا صرف ایک مہینہ ویٹ کر لیں انشاءاللہ امبیسٹر اگین اوپن ہو جائے گی پہلا تو یہ سوال آپ کا کلیر ہو گیا نمبر ٹو بہت سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی گلف میں ہمارا ورک پرمنٹ جو ہے نا وہ کتنے ٹائم کا ہے جو امبیسٹر نے بولا ہے اس نے کہا ہے جی اگر آپ چھ مہینے سے پہلے پہلے اپنی اپوائنمنٹ بک کر لیتے ہو تو آپ کا جو ورک پرمنٹ ہے وہ ایک سال کا ہے بٹ اگر آپ چھ مہینے کے بعد اپنی اپوائنمنٹ بک کرتے ہیں تو آپ کا ورک پرمنٹ اکسپائر ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اچھے سے اگر آپ چھ مہینے سے پہلے اپنی اپوائنمنٹ بک کر لیتے ہو تو آپ کا ورک پرمنٹ جو ہے وہ ایک سال کا ہے وہ آپ کو جو بھی ڈیٹ دیں ایک مہینے بعد کی دو مہینے بعد کی دس مہینے بعد کی جب کی بھی دیں آپ کا ورک پرمنٹ ویلیڈ ہے آپ کا ویزا بھی لگے گا اور ہر چیز ہوگی بٹ اگر آپ چھ مہینے اس ورک پرمنٹ پہ اپلائی ہی نہیں کرتے ڈیٹ تو آپ کا ورک پرمنٹ ایکسپائر ہو جائے گا امان میں دبائی میں ایون کے پاکستان میں بھی یہی رول ہے تو آپ لوگوں نے اگر ورک پرمنٹ آپ کے آ چکے ہیں اگر آپ نے قطر میں انٹریو نہیں دینا جو کہ نہیں بھی دینا چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا ویٹ کر لینا ہے جیسے یہ امبیسی اوپن ہوگی میں بھی ویڈیو بنا دوں گا ان کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے وہاں پہ بھی بتا دیں گے کہ جو ہے نا دوبارہ سے انٹریو سٹارٹ ہو گئے ہیں کافی بھائی ہیں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے میرے ساتھ بھی رہ رہے ہیں جن کے ورک پرمنٹ آئے ہوئے ہیں اور کافی بھائیوں نے اپلائی بھی کی ہوئی تھی ڈیٹ تب ہی ہمیں پتا چلا یہ میں میل شو کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اچھے سے کہ انہوں نے کیا اس میں لکھا ہوئے تو ادھر ادھر کی افوائے جو ہے اب امبیسی اوپن ہی ہوگی امان نے یہ کر دیا امان نے وہ کر دیا بھائی امان نے کچھ نہیں کیا اس کا ٹین اور ختم ہو گیا جس طرح بغدان کا ٹین اور پاکستان میں ختم ہو گیا بیس بائیس سال ہو رہا اب چلا گیا کوکو ہے یہاں ایک دو اور ہے کرسٹی وغیرہ ہے تو اسی طرح یہ چلا گیا اس کی جگہ پہ نیا بندہ آ جائے گا تو کوئی پریشان ہونے کی کوئی وری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی رہ گی امان میں سوال جواب تو بھائی امان میں کوئی سوال جواب اوالا چکر نہیں ہے ہلکے سوال ہوتے ہیں آپ امانی کیوں جا رہے ہو کس کام کے لیے جا رہے ہو کمپنی کا کیا نام ہے یہاں پہ کیا ٹائم ہو چکا ہے کتنا یعنی کیا ارسا ہو چکا ہے ایک سال دو سال چھے مہینے دس مہینے جتنے بھی وٹ ہے اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے سچ بولنا ہے جھوڑ نہیں بولنا اگر آپ کو ایک مہینہ ہوا ہے آکے تو آپ نے ایک مہینہ بولنا ہے اگر ایک سال ہو گیا تو ایک سال بولنا ہے کیونکہ اگر آپ جھوڑ بولنے گے تو آپ پکڑے جائیں گے جب وہ آپ کی آئی ڈی چیک کریں گے وہاں پہ آپ کا ٹائم پیٹر جو شو ہوگا کہ یہ بندے کو امان میں آئے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی کی جو سیچویشن اس کے حساب سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ اور چھے مہینے کا سٹیٹ چاہیے یہ جون ایک جون دو ہزار چوبیس کو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا تھا ایک کوئی انگلیش لیٹر چاہیے پھر اے پوسٹل چاہیے اس طرح کے پانچ ساتھ ڈاکومنٹ ہیں جو کہ چاہیے اور اس پہ تقریباً ایک دوست نے میرے نے یہ ڈاکومنٹیشن کی ہے اس کا تقریباً دو سو ریال کے قریب کھرچہ آیا ہے امان میں ڈاکومنٹیشن بنانے پہ دو سو ریال کے قریب اس کا کھرچہ آیا اس سے اوپر ہی آیا اس سے نیچے نہیں آیا کیونکہ انشورنس بھی اس نے کرائی اے پوسٹل کروایا اس کے بعد اپنا کریکٹر سیڈفیٹ نکلوایا پھر اس کے کوئی ٹیکس ریٹرن بنوائے پھر اس کے بعد اس نے کوئی ٹیسٹیشن وغیرہ کروائی منسٹری سے تو اس کا آلموسٹ آلموسٹ کوئی تقریباً دو سو ریال آپ ضرب کر کے دیکھ لیں سات سو تائیس سات سو چوبیس رویس رویہ کا ریال چر رہے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں تقریباً دو سو ریال ڈیڑھ کی لاکھ کے قریب تقریباً بن جاتا ہے آلموسٹ آلموسٹ تو اتنا خرچہ آپ کی ڈاکومنٹیشن میں امان میں آ جاتا ہے سیم دوبئی میں تھوڑا اس سے آتا ہے لیکن وہاں پہ بھی خرچہ آتا ہے تو جس بندے نے بھی ابھی اپلائے کرنا ہے ایک دو بھائی ہیں ابھی ان کا نام لینا مناسب نہیں ان کے ویزے ابھی نہیں لگے لیکن انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے پھر انہوں نے ڈاکومنٹیشن بتائی مزید لنک میں نے نیچے دیا ہویا گروپ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروپر ڈاکومنٹیشن پتا چلے تو آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں وہاں آکے آپ کو ساری ڈاکومنٹیشن مل جائے گی کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے نو سی چاہیے نو سی کے بارے میں بہت سارے بھائی بات کرتے ہیں اگر تو آپ ازاد ویزے پہ ہیں تو نو سی ظاہری بات ہے آپ کو چاہیے ہوگا اور اگر آپ کمپنی کے ویزے پہ ہیں تو نو سی کمپنی والے نہیں دیتے تو اگر کوئی بھائی کمپنی میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے اپلائے کرنا تو وہ بلکل نہ کرے اگر کوئی بھائی آپ سے کہتا بھی ہے کہ نو سی کے بہر ویزا لگ جائے گا تو بلکل ویزا نہیں لگے گا وہ آپ کا نو سی بھی لیں گے وہ آپ کے جو اور باب ہے اس کو بھی کال کریں گے کہ آیا کہ اس بندے کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات تو نہیں ہیں تو کسی کے باتوں میں آکے سجھ جوڑ میں آکے اپنا نقصان نہ کروانا آپ کا ویل پرمولیز آیا ہوگا آپ کی راکومنٹیشن بھی ضائع ہوگی اور امبیسی کی فیس بھی ضائع ہوگی تو جو بھائی کمپنیوں میں کام کریں وہ بلکل اپلائی نہ کریں ہاں جو بندے ازاد ہیں یا جو نئے ازاد آنے والے ہیں کیونکہ اومان کے ویزے بند ہوئے ہیں تقریباً 38 کٹیگریز ٹھیک ہے لیکن بہت سارے ایسے ویزے جو ابھی بھی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیر فیوچر آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے ویزے بند ہیں اور کون کون سے ویزے بھی اوپن ہے تو ویزے ملتے رہیں گے اومان کے ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ بلکل اومان ویزے آپ کو نہیں دے گا ہاں یہ ہے کہ یہ جو تھوڑے لیبر کے ویزے ہیں یہ بند ہو رہے ہیں پرفیشنل ویزے جو ہیں نا وہ انشاءاللہ وطالہ نکلتے رہیں گے تو کافی ساری انفرمیشن اور بھی ہے جو کہ وقتاً فوقتاً گاہے با گاہے میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ کو آئیڈیا بھی ہوتا رہے گا کہ یہاں پہ کیا سین ہے اور قطر کے لیے دو تین بھائیوں نے پوچھا تھا وہ بھی ساتھ میں میں ایڈ کر دیتا ہوں بھئی قطر میں جو اپوائنمنٹ کا سین ہے وہ بھی مارچ کا مر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امبیسی ہے قطر کی وہ اٹھارہ اگست کو اپن ہوئی ہے ان کا امبیسی جو تھا وہ گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا اس نے ڈیٹے دینی شروع کی ہیں تو ابھی سنا ہے کہ مارچ کے اینڈ کی یا سٹارٹ آف اپریل کی کوئی ڈیٹے ان کو مر رہی ہیں لیکن جو وہ پروپر ورکنگ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اتلا آپ کی ڈیٹے پیچھے لے آئے گا ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ وہ چھ مہینے بعد یا آٹھ مہینے بعد آپ کوئی انٹرویو ہوگا امان میں ابھی تک یہی ہے کہ دس دن آپ کے لگتے ہیں تقریباً اپلائی میں گیاروے دن انٹرویو ہوتا ہے اور دس دن بعد آپ کا ریزلٹ آتا ہے اور ابھی تک ہنڈر پرسن ویزا ریشو ہے امان میں آنے والے دنوں میں کیسی ہوتی ہے چھ مہینوں میں دو مہینوں میں ایک مہینے میں وہ بھی بتا دوں گا لیکن پھلحال جو ہے وہ ہنڈر پرسن ویزا ریشو ہے تو پاکستان میں ویزا ریشو آپ کو سب کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے بتانے کا ضرورت نہیں ہے بیس پرسن ویزا ریشو ہے کل بھی دس پاسپورٹ ملے ہیں جس میں سے دو ویزے لگے ہوئے تھے ایک ہمارے گروپ کے میمبر ہیں شاکی بھائی کا ایک ویزا لگیا ہے ان کا پہلے بھی وہ رومانیا میں رہ کے ہیں تقریباً تین مہینے واپس آئے ہیں دوبارہ سے انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو ان کا ویزا لگ گیا ہے ایک اور بھائی تھے فورٹی سیون یہ ایج تھی ان کا ویزا بھی لگیا ہے باقی تقریباً آٹھ کی لڑکیں ہیں جن کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو پاکستان میں بیس پرسنٹ ویزا ریشو ہے بیس میں سے چار دس میں سے دو ویزے لگ رہے ہیں تو جو بھائی ابھی پلاننگ کر چکے ہیں بہت سارے بھائی قطر میں جا چکے ہیں جنہوں نے جانا بھی ہے دوبائی کی طرف نہ جائیں تو اچھی بات ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ویزا ریشو اچھی نہیں ہے اور سعودیہ میں بھی اتنی ویزا ریشو اچھی نہیں ہے امان قطر اور ملیشیا تینوں جگہ پہ جہاں پہ جگار لگتا ہے چلے جائیں مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں کم از کم ویزا ریشو جو ہے نا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے پائی پرسنٹ ہے اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے یہاں آپ کے ڈاکمنٹیشن کا مسئلہ ہے پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے ادھر وائز ان کنٹریز میں ابھی تک ویزا ریجیکشن پلکل ہی زیرو ہے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سندھ آئی ہوگی جس نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی طور پر کر لے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ